بیار فرمائیں گے جناب سردار خان وشی مولا باس بلوی صاحب ماشاءاللہ اے گڑی رہ گی میرے خیال تے سبان دے گڑی زاکر سبان اے دردی گڑی رہے آز میرا خیال سبان دیے ٹھیک ہے اچھا لو باو جی سید عزر حسین شاہ صاحب اور انہیں دے مرہوم و مغفور بھائی اور انہیں دے والد بزرگوار اور اس خاندان دے جملہ مرہومین اور شہدائے فلسطین نوں شامل کر کے اپنے اپنے مرہومین نوں بھی شامل کر کے ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ سورہ توحید سارے سہبان تلاوت فرماؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک عم الدین ایاکا نعبدو ایاکا نستعین احدنا سرات المستقیم سرات اللذین آنمت علیہم غیر المغضوب علیہم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ اللَّهُ سَمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَاقُلْ لَهُ كَفُوًا أَحَدْ قَزَلِكَ اللَّهُ رَبُّنَا یا رب الحسین بحق الحسین عشف صدر الحسین بِظَهُورِ الْحُجَّةِ الْقَائِمِ عَلِ مُحَمَّدُ اللہم صلی علی محمد وعال محمد مہربان رحمان رحیم اللہ اپنی عزت دواستہی امام زمن دے ظہور اجتاجیل فرماؤ سارے امینہ کو واجب لازم دعائے آجد زمانے دی اپنی عزت دواستہی یوسف سیدہ دے ظہور اجتاجیل فرماؤ میرا مال خالق پوری دنیا وے جس جس مقام تے مسلمان مغلوب قائم آل محمد علیہ السلام دی مددنا لعنان غلبہ عطا فرماؤ بالخصوص سارے مسلمان دعا کرو فلسطین دے نحت مظلوم مسلمان نواستے میرا مولا اپنی عزت دواستہی انان اپنی خاص مدد مدد امام زمانہ نصیف فرماؤ میرا اللہ اپنی عزت دواستہی فلسطین دے حق کے جتنے مسلمان ممالک کوشش کر رہین امن و استحقام مستے میرا اللہ انان اپنی مدد نصیف فرماؤ جانگ دے میدان اچ فلسطین دے شانہ بشانہ کھلونا لے مجاہدین نو میرا اللہ کفرت غلبہ عطا فرماؤ میرا مال خالق اپنی عزت دواستہ جو شہید ہو گئین درجات نو ہور بلند فرماؤ اور جڑے شہدہ ورسا چھوڑ گئین یتیم بچے بچیاں بالخصوص انان دے وے جتنے زخمین میرا اللہ امام حسین بادشاہ دے زخمان دا صدقہ انا زخمین و سیحتہ لی زندگی عطا فرماؤ تین دن سوک دائلان ای ملک چاچھ آخری دن نے میرا مولا جڑے جڑے بھی مسلمان نہ دے دکھ دردچ شامل ہوئین میرا مولا انہاں ہر دکھ تکلیف تو اپنا تحفظ عطا فرماؤ میرا رحمان رحیم اللہ اپنی عزت دواستہ ہی پوری دنیا جس جس مقام تھے بھی کسے بھی مسلمان تھے ظلم ہو رہے ہیں میرا اللہ اپنی عزت دواستہ ہی اس مظلوم دی حفاظت اور مدد فرماؤ سارے امین اکھنا میرا اللہ ظالمان نستو نابود فرماؤ میرا مولا اپنی عزت دواستہ ہی ہر مشکل دی ہر رکھیائی دی حکو دوا قائم آل محمد علیہ السلام دے ظہور اجتاجیل فرماؤ سادات و زامت و بعد عزر شوران تو بعد انہاں دے بھائیاں تو بعد جڑے ساڑے ویرہ نے سلسلے نو شروع کی تا دوبارہ میرا مولا اپنی عزت دواستہ ہی نجوانا نو اپنی خاص مدد امام زمانہ دی نصیب فرماؤ اور ناروالی دے سادات دے سوڑے وچ اے عزداری اے مشن آمد امام علیہ السلام تک جاری اور ساری فرماؤ میرا مولا ذکر دا سواب اس خاندان دے جملہ مرہومین دے نام اے عمالے سے درج فرماؤ محمد والے محمد دا صدقہ میرے تو پہلے اور بعد پڑھنالے تمام سائبانے میں بردی ڈیوٹی بما میں گناہگار دے قبول اور منظور فرماؤ اپنی عزت دواستہ اینا ویڑیا نو اینا جوانا نو اینا عزدارا نو اس نگری نو شیعہ سننی سمیت آمد امام علیہ السلام تک آباد اور شاد فرماؤ میرا مولا حاضرین جو جو اپنی حاجت لے کے آئے مریضاں وستے بے اولاداں وستے دنیا دی کوئی حاجت ہے آخرت دی کوئی حاجت ہے اپنے محبوب دی عزت دواستہ ہی کل دی حاجت روائی فرماؤ سارے امینک ہے میرا اللہ ولاخر دوا امام زمند زہورج تاجیل فرما ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم برحمتکا یا ارحم الراحمین ان اللہ وملائکتو یسلونا لنبی یا ایوہ اللزین آمنو صلو علیہ وسلمو تسلیما زاکر مسافر شام کوسر عباس رانچہ نارو علی گجرات تو بیمارن اپنے مریضہ نو شامل کر کے صلوات بلند وازنا اللہم صلی اللہ محمد ام وال محمد نابودی منافقین وستے ظالمین دی تباہ و بربادی وستے سارے مسلمان اچھے وازنان ایک سلوات عزت مصطفیٰ تے پڑھ لو اللہ صلی اللہ محمد جزاک اللہ جڑے فلسطین دے مسلمانہ دے اتے ظلم و جبر ہویا کچھ نہیں کر سگے سوائے دعا توں ایک سلوات او نام ظلمہ دی حمایت ویچ عزت محمد وعال محمد پڑھ سکتے تو اچھے وازنان اللہم صلی اللہ محمد وعال محمد وعجل فرجہ قائم آل محمد وآہل قدوہم من الجن ولنس من الاولین والآخرین اجازت ہے جی گفتگود آگاز کر گئے محترم جناب خان تکی عباس خان قیامت صاحب تشریف فرمائے خدا انہ دے مزرگان دے درجات بلند فرماؤے سبحان حیدر ابن ملک مختار حسین کھو کر تیڑے پڑھ گئے ان مولا اور زبان تحصیر عطا فرماؤے جی جی شارے دعا فرماؤ میرا اللہ شہزادی کونین دے عزت دا صدقہ محمد وآل محمد دا صدقہ کل مریضہ سمیت بھائی تقی عباس دی جو ہم شیرہ علیل میرا مولا شہزادی کونین دے صدقے صحت تعلی زندگی عطا فرماؤ جنہ مریضہ دی دعا نہیں پہنچی ان بھی شفاہ یا فرماؤ میرے محترم سامن ان وقت تھوڑے ازان مغرب دا ٹائم قریب میری بھی کوشش سے بھی اول وقت چی سارے سجدے دی حالت اچھ بھی پہنچ جاویے میسج بھی پہنچ جاوے دعا کرن آیا اپنے جوان بھائینوں کے دی نازداری دا ایس سلسلہ اپنے بزرگان دے بعد بھی جاری اُساری رکھی ہے حالات زمانے دے حالات دنیا دے تو اٹھے سامنے ظلم جبروت بربریت ایک پاس یک جا ہو رہے آئے عالم اسلام اتھے مشکل گھڑی دا خدشہ ایک مشکل وقت نال سامنا ہو سکتا اس دور مسلمان دا سمجھ نہیں لگ دی پیو نا بندیان جیڑے دور اندیش نہیں جیڑے آونا لکل نہیں ویکھرے گل فلسطین تے اسرائیل دی نہیں گل حق تے باطل دی بغرب دا ٹیم دو چار گل اللہ تو نباد رکھے معاملہ میرے شیعہ سنی جوان ماملہ فلسطین دا تے ماملہ اسرائیل دا نہیں رہا گل حق اور باطل دی آگئی جیڑا پیڑ پہ بجدہ ہے جیڑا پیڑ جمدہ پہ ہے جیڑا پیڑ بجدہ پہ ہے ایک سلوات پڑھ لو بلند واز دال محمد والم باوجی سی غم باشا صاحب مولا صحت بسم اللہ باوجی بسم اللہ حضور دیر ساری محترم حستیان موجود ہو گئی اور میں بھی کوئی لمبی بات نہیں مختصر مگر جامع بات لیکن زندہ ضمیرہ نال بات کرنا چاہنا شیعہ سنی بن کے نہ سنے آئے حضور دی امتی بن کے گل سنے آئے یہ جتنا تاغوت اکٹھا ہو رہے جوانوں حالات بدل رہے ملک دی ہوا بدل رہی اگر احادیث انو وکھیا جاوے تو احادیث دی مطابق جوانوں عالمی جنگ دا محول پہ بن دا اگر آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ دی احادیث مبارک انو وکھیا جاوے تو جوانوں امریکہ دا اسرائیل دی مائے تج کھل کے سامنے آنا روس اور چائنہ دا سر جوڑ کے بہنا کہ اگلے حالات کس پاس کروٹ بدل دن سعودیہ اور ایران دا ایک پیج دے ہونا کوئی ٹکر تو بھی سوچ دے ہو تا بھولے آئے میرے نال جوان ٹکر تو تھوڑا جگہ شبید وگا نگاہ پہندی یہ جوان ناک رہے تسی تسی مان وعالم اسلام دا یاد رکھا جوان جڑا حسین کان گھروں نکل دا دین کان وی گھروں نکل دا ہے میری تائید نہیں داد علی گلہ کرنی ہون دی پھر میں مجلس پڑ دا پر میں حالات حاضر دو چار گلہ کرنا چاہنا جوان نو یاد رکھے آئے اس وار نے اسرائیل دی اور فلسطین دی اس جنگ نے اے چودہ سو سال تجھے ساڑھا موقف آئینا علی ان ولی اللہ لہ دا اس نو سچ ثابت کر دیتا ہے مغرب دی ازان ہونا لیے شہزادی کونین دا بنت رسول دا سین دے مقدم فد تیری میری گوائی لکھی جاوے جن بندیاں پورے عالم اسلام نل گل کر رہے ایک عالم اسلام دیکھ چھوٹا نمائند ہون دی اسی دنال جن بندیاں کافر کافر شیعہ کافر لکھ کے کدھا کالیاں کار چھڑیاں آج جو دس دے کیا چھڑے دیتا چاہی دیئے چھڑے دیتا چاہی دیئے کون کھلوتے نانے حد مسلمان نان نال میں پاکستانی شیعہ میں اپنے پاکستانی ہون تے ناز مان حالات ملک تھے تھوڑے ڈاما ڈولن ٹھیک ہو جانگے تھوڑی جی ہمت اسا کیتی تے کم ٹھیک ہو جائے گا معاملہ ٹھیک ہو جانگے کوئی ایک بادشاہ وزیر واقعہ میں کوئی انگوٹ ٹھیک جمعہ نقش کرا دے خوشی چھوے کھا سردہ ہو جاما گمی چھوے کھا تو خوش ہو جاما تو وزیر سے آنا ہی اس انگوٹ ٹھیک تے جڑی شہر نقش کرا ہی اس لکھایا یہ وقت بھی گزر جائے گا ملک صاحب یہ وقت بھی مل کے ہے دری اللہ بات رکھے تو وقت گزر جائے گا لیکن جو ساڑھی بے سے جو بنیاد اس تو اس مسلمان پیچھے نہیں ہٹ سک دے جن نا لکھے آج کھلوتا کون میں پاکستانی شیعہ بھائی اعترام پورے عالم میں تشید ہوئے گا لبنان دی ہوئے چائران دی ہوئے کچھ نہیں کوئی توان واد بول مسلمان نہ دے ہا یاد رکھ جوان میں پاکستانی شیعہ اور میں اپنے میرے شیعہ سنی جوان پاکستانی شیعہ اور پاکستان میری زندگی یہ تھی میری موت ذکر علی کرن وست دنیا دے کسے بھی کھون نے چسی جاوان گے لیکن جڑی ساڑی کبر دی جائے وہ سی اپنے بزرگان دے پیران لے پاکستانی ویلے نال جا مال لئی آئے 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 اسی کسے کوئی جن سیدھ بندے نہیں اسی کوئی کسے اور بندے تو کوئی مال لائک نہیں کھان دے اسے قائم آل محمد نوکر اور پورا جگ جان دے تبلیغ میری لا الہ اللہ را میرا محمد الرسول اللہ منزل میری علی ولی اللہ اسے چگر سفر کر سکتے میرے نال خان جی اسے چگر سفر کر سکتے کوئی میرے نال آوے جو آنا بات حق دی کرنا چاہنا پچانوے پرسینٹ سچے نا پچانوے پرسینٹ جھوٹھے نو ہی سچ چنگا لگ دے جھوٹا تو آ پہ نا لیکن سننے چو سننو ہی سچ خوش گوار لگ دا جو آنا جو دوں کوئی کارڈ نہیں چل دا مذہب دا کارڈ کھیٹ دیتا جان دا بات میں کر رہے ہی کوئی مسلمان میری اس بات دا دنائے انکار نہیں کر سکتا دو مہینے پہلے تیرے ملک دے اندر کیسے حالات پرنے کٹھے سا کھکی دو یا لے دیتے ہوئے جنازہ بھی ہوئے مرنہ لے دے جنازے بھی دو ہون دے نا پہلے شیعہ پڑھ لگ یا پہلے سنی پڑھ لگ ستر پچھتر سال تو رال کی ران دے پہ پہ ہوگے آچانک پاکستان نو میدان جنگ سڑک نو میدان جنگ بنان دی پوری پوری کوشش کیتی گئی اسا اعلان کی تاب یسی حقان اسلام آب جان تو دو اے پیچھان رہے او نا بھی یا خیاس ہی اپڑ نہیں اپڑ نہیں تا دن بزرگ دی سلا جوان دی ہمت نال ڈھیر طاقت رکھ دی یہ تا شکر کر جی بزرگ بیٹھے آن جن اس بلدی یاگ نو حکمت نال بجھا لیا یا وہ شکر کر کوئی پردیچ ہے جی دا تیرے نیڑے کوئی ظلم نحوان نہیں دین دا آج اس دی لوڑ کچھ دیا تو سارا عالم اسلام محسوس کر رہے ہے یا کوئی نالوڑ جی سی مام دی ضرورت جوان جی سی مام دی ضرورت پورا آل میں پھر آخر جوان میں قائم آل محمد جن سی دا بند ہر پیڑیچ حق دی بات کر دا پیڑ اپنے گھار ہو امیر المومنین دا فرمان ہر مجلس چھوی پڑا سو نمبر اس لوگوں سے جو اپنے حق پر اس وجہ سے نہیں لڑے کہ کہ مارے نہ جائیں کوئی نہ سن دے پہ میں کی آخر ہاں اللہ تو نباد رکھے مر مڑ بھی گئے میرے ویراؤ قبرستان بھرے پڑے ہیں ان لوگوں کی وجہ سے جو اپنے حق پر اس وجہ سے نہیں لڑے کہیں میدان جنگ بنان دی کوشش کی تھی اسے بندے آکھ جی میں دا لاکھ بندہ لے کہ اسلام آباد پہنچا گا ہونے نظر آ رہے اے فلسطین ایک بھی شیعہ نہیں اس فلسطین تہ ہون حملہ نے چودہ سو سال تو مذہب شیعہ خیر البری دی حقانیت اور حق نو ظاہر کر دیتا ہوتے کوئی بھی شیعہ نہیں لیکن یاد رکھا ہے مظلوم سمجھ کے مسلمان سمجھ کے میں پاکستانی شیعہ مگر حزباللہ اور ایران نے ساڑھا صرف فخر نال بلند کر دی تھا جس آگج کوئی نہیں سو سال تو ایک قوم ہر دور ظالم دی مخالفت اجھ خلوتی اے اور مظلوم دی حمایت اجھ خلوتی اج دی مجلس دا نارو والی میں گناہ گار دے آمن دا ہی کوئی میسیج اس پورے علاقے نو اور پورے عالم اسلام نو کہ فرقہ واری دی اگر اسلام دی طاقت بن کے لڑنا اپنے اپنے پیرانو سمحال کے رکھو اپنے اپنے عقیدے نو کونج کے رکھو تے گلہ نال نا دسو میرے پیر دا نا کی پیڑے کھلو کے دس تیرے پیر دا نا کی پگڑیاں گھڑیاں مدریاں تے تسبیعہ نال نا دس تیرے مرشدہ نہ کی آج اسلام تے مشکل وے لائے آج ملک تے مشکل وے لائے اپنے عمل کردار نل دس اس دائے کوئی مانا نہیں کوئی تو بندوق تلوار چاہ کسے پیڑچ کھلو جاویں احتصاب کر لا الہ اللہ دی لاج رکھ محمد الرسول اللہ دی لاج رکھ علی ولی اللہ تا او میراج جتھے ہر کوئی جائی نہیں سکتا علی ولی اللہ دی لاج رکھ فرکا واری دی جنگ لڑانا چاند ہے اس دی ہر کوشش نو نا کام کر محمد الرسول اللہ دی بقا وست پرچہ میں عالم اسلام سارے مسلمان یک جا ہو جاؤ تحریک شروع کر سارے مسلمان محمد الرسول اللہ دی بقا وست ایک پلیٹ فارم تے کٹھے ہو جاؤ پچھلے دہاڑے میں جن سپی کر کھول کھول کے آکھے آ بھئی کافر انہ انہ ہر حال اچھ بھئی کٹ کرو جنگل گلیاں بزار ریلیاں کٹو آج 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 آکھو نا فلسطین آلے آنو ہزب اللہ دی مداد نا لیوی آئے مطا نکا نا تروت جاوے کوئی لڈانا چاند آئے 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 مہربانی صحیح مہربانی اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی لہمانی حیدر 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 ملکہ حیدر 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 کیا کیا سبتار صاحب جزاک اللہ ازان آجاوے سبحان اللہ سبحان اللہ مالک پاتی نظر تو بچائے الہی امین ازان آگئی بس ازان ایک جملہ مسئلہ اللہ تعالی اللہ وآلہ 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 لبائک اللہ مالبائک لبائک اللہ اللہ مالبائک 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 وحدت واحد حل اپنے اپنے عقائد اپنے اپنے نظریات سمال کر کوئی کسے نو نہ چھیڑے متحمل ہی نہیں ملک کسے لڑائی جو گئی کوئی نہ ہکی دوی نہ لڑن جو گئی کوئی نہ اے اتو جدو مال پھردہ اعتوات بندے دین ویچنا شروع کر دین یاد رکھ جوانا عالم اسلام دے او فلسطین دے مسلمان تے او خویل آئے ہائے ہائے نکل گئی سارے ہندی مانگ دعا شاء اللہ جنگ کسے دیا دیا زخمی نہ مجلس زندگی رہی تو پھر اگلے سال پڑ سا اس سے مقام تھی بس ایک بند پڑ کے میں ممبر چھوڑن لگا آئے کر روانا لیا مانگ دعا شاء اللہ جنگ کسے دیا دیا چھوٹے چھوٹے بچے مل بے ایٹ دبے ہوئے آئے 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 بابا بابا دی صدا چوراسی ہزار ایسی خواتین کے جڑی دناندے پیٹ بچے ان پین جو گا پانی کوئی نہیں آئے کر روانا لیا مسلمان تے ہائے کیتی کر احساس مک جاوے تے کمہ مک جا دیا ہے گلی گلی چھلو کہ دس ایک دوے دمو ڈا ہلا کہ آئے فلسطین دیا دیا کول پین جو گا پانی کوئی نہیں بار بار جدو تو پانی دی گل کر سنت نا چیسے نا نو کربلا لی تس یا نبی تو سچ حق منن وست مند آیا مگر دنیا جس منن وست تیار نہیں سچ ثابت کر دیتا کیوں ہر ملک ریلیاں کٹھیا گئی جن جن ملک شامل ہیں جن آکھ اس اسرائیل مدد کریں گے ملک میں ریلیاں نکل کیوں وہ تیار آنا لیاں بندی اندر سے اسی ظالم نال نہیں حکومت دیا اپنیاں پولیس یہاں ہو سکت دیا اسی ظالم نال نہیں اسی مظلوم نال آئے کر کر رہو نال پینتی سینیٹرز دا امریکہ دے اندر ہو جو بائیڈن نال وی رولا پا دیت ہے بھئی تونک میں آگ سکتا ہیں کسی کھل کے اسرائیل دی حمایت ہوتھے ہوتھے انسانی سوز واقعات ہو گئے ہسپتال تے بمب مار دیتے چرچ تے بمب مار دیتے مسجد تے بم مار دیتے ہائے کر کر رہو نال سکوٹ لینڈ دیکھ وزیر نے آکھے غزہ دے لوگ اگر ساڑھے تک آ جان تو دروازے کھل لین امیگریشن کھل لیے زخمی مرم پٹی کر سائیں بکھے تس کھانا پانی دی سائیں کسی دی رول دی دی پہنچ جاوے کسی بھی مسلمان دے ملک تائیں ہائے کرن آل آدھی یا نی تگو نی نونا بشان کو لاؤ جا کے لائے آو کوئی بھیرا مرائی آن دی کوئی ویر مرائی آن دی کوئی شہر تپیو مرائی آن دی ہائے کرن آل 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 چودہ سو سال تو گل سن کھا گئ پینتی شار آن دی آ مری تی آ آ لی دی آ دی آ آمد بزار چون نا قدم رکھ آ تا اعلان کرنا لے آ بدل لائل آ دی آ بزار آ لائٹ بند کر میرا بیر بند کر سنو بند کر آ آئے کر کے رونا لے آ موقف ثابت ہو گیا سچ ثابت ہو گیا حق اشکار ہو گیا مانگ دعا جنگ دیا مکیان تے ماریان بہتر دی ماتمدار آئے کر کے رونا لے آ جد شام دے بزار اچھ پہلا قدم رکھے آ رب جانے کوئی ہو جی آ موڑ آئے شیع سوریا جتھ علی باد شادی دی بزار اچھ بے گئی مستور نہیں باندی مستور نہیں باندی ویسے نماز دے وقت چھو کھا ہو جاندہ پڑھنا آئے کر کے رونا لے آ مہی تھے مکار سب تو چھوٹے وین دی کوشش کر رہے ایک وین کر جا آئے کر کے رونا لے آ بزار اچھ ما باندی گئی تے سجاد دی رات شروع ہو گئی بڑا ظلم ہو یا فلسطین اچھ پر کوئی ویوار سن خون روندہ نظر نہیں آیا ہزار اندی تعداد جبند مل بیٹ دبے ہوئے پتہ نہیں کیڑا ظلم ہوئے بزار سجاد دی رات ود پئی اسرائیل لانتی فوجی جدا فلسطین دے جوان نو اغوا کر دے نپ دے نو ماما پورا تران مار دی ان بے کسی طرح فوج تو پتر کو لبیے اوئی حمت جیڑی مار لین با دی تو لاش بھی نہیں دین دے شاید اس امت نو موقع سمجھان دے تو اچھا موقع پھر شاید من زندگی ویچ نمیلے جیڑا آج سمجھا رہے آن آئے کرنا لیا ما حمت مار دی دیا حمت مار دیا ملکہ زنجبار رو کے پیادی آلیہ جیس نو لک تو کھو کے لے آئیا آئے 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 میں صدقے ہو جا آئے نو لک توں کھو کے جیس سجاد نو لے کے آئیا آئی بازار اچ مران آئی تیرے جوان پتر دیا جو اکھا چو رات شروع ہو جا آئے ہات پیر نہ پی جا سن لے کے بھج نہ پوس کی ہو جی موقع سی بزار سجاد دی اکھا چو خون جاری ہو جس نو نو لک تو کھو کے لے آئی آئی یزید وے کھا جدو سید ساج دی نو تش من بلا کیا دی جوان کہ مام پتر میرے دربار چلے ظالم گو ہس کے آدھے میں مار تو بھی چھوڑیا جیڑا ٹور نائی سگ دا جیڑا پیو دے ہتھان تے میدان چایا ہک واری بھی نہیں ماریا حسین دا پتر آئی ترے ویری ماریا پانی منگیا تتیر ماریا پیو دفنایا تنیز زی بڑا پرانا بندے کو پنجی سال پہلے میں اپنے بچپن اچھ کسے مدہ خان دے مو سنیا آج جو پڑ دا جوا نائی آدھے مجبوری بن گئیا چایا خون الودہ خنجر دوبارہ تے شبیر دی نسل مقاوان مجبوری کے ڈی شمر آدھے سجاد گال تے گال رکھیا اکبر دیا پھوپیا ماما اے کوئی ہائے کرانا لائے ہس کے آدھے منظر وے کے سوچ آہم میں ہون نہ خنجر چلا آہم آپ پہ مر وے سی اندھے سامنے کھاڑ کے اندھے ماد برکا بدلے لائے لاؤ جنگ دے اثر جنگ تو بات ظاہر ہون دے جوانہ جنگ مک نہیں گئی کوئی اوہ اجڑے ہویا تو پچھے اوہ اوہ زخمیاں تو پچھو زخمی کوئی جوانہ کوئی چھوٹے موٹے زخمی نہیں ادھے ادھے بدن نال کوئی نہیں اوہ کس نہے جیج پین جوگا پانی کوئی نہیں آئے کر کے رونہ لیا قسمت بازار اینا جنگ دے مک اوہ قیدیاں دی ما پتر جی روندے پیائن اتے آجھڑی سجاد بھری داڑی چمک پیائن کوئی نبی رونہ جی میں توں روئے آئے ما دے رسی لے حد چمک دے امہ تے کس نبی دی بازار چنج توری اج ما پتر گل پہ کردیاں یا کسے بدماش اعلان کر کیا بدلے لیلہ علی دیا بازار آگیا اور تا مکان دیا چھتان تے جھولیاں پتر دیا بھریوں یا جن سمجھ آگئی یہ ہائے کر کے رونہ لیا اعلان حسین سنیا اکبر سنیا قاس مون سنیا محمد جون برائر حبیب سعید سنیا جس دے مرشد دنا وی شامل ہو جو آئے ہار کئے لان سنیا پر جو گھوڑے دی گردند نال نہیں سمجھ آرہی رکان دا وقت نہیں میرے کوئی دا سگد آئے کس دا سارے کوئی ہائے کرن لہ دا سگد آئے اس دا سارے جیڑ بھین دمان سیاد آدھ اکبار آ ما بزار چجھان پی آباد رمے آباد رمے اللہ تری ہائے کبھول فرما وے سیاد آدھ اکبار دا بابا دین بچے آیا کوئی نہ آئے گر گر آ لے آ شور مچے آ کوئی بی بھی آ دی میں ان مار نا جہن دے چٹے والن کوئی شام دی آ رہ تا دی میں ان مار نا جہن دے گل جو جن نی تا کے شیعہ سنی آ ایک آ رہ تا دی تو کھن مار نا ہاس کے آ دی میں ان مار نا جہن دا نا زین آ بے آ آ کرنا لیا لیا دا نام آ آ آ ہر کھن سن آ جو میں گھوڑے دی گردند نال جن اچھا وین کرنا ہے دا تڑ پہ آ جہ رسیاں کھول گئیا اُتھے آئے جتھے لاہار آل بہن بازار جو زخمیاں بہن دے کھولا کے آدھے ہی خطرہ ویچہ بازار رو کیا تے کرنے بہن دفاع اے کیڑا دفاع سیاد دھائے ہون نئی دسنا ہائے میں ہاں بہن گازی دے دے اپنا آنا وفا دیکھی آنکھا کے ڈگال سیاد دھائے ہار چوک تے آنکھ میں زینب بہن میرا مولا اپنی عزت دا واسطہ فلسطین دے مسلمان دے مدد فرما قائم آل محمد ظہور نال حق باطل دا فیصلہ فرما ستی امت نخوا بے چوبے دار فرما رب صلی اللہ محمد محمد دعا فرما ستی